اتر پردیس کی کازگن چلے کے گاؤں دورے میں ایک اچمبت کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں بارس کے دوران آسمانی بجلی گرتے ہی دھرتی فٹ گئی اور گڑھا ہو کر یہاں سے پانی کی دھار فوٹ پڑی صبح سے پانی نکلنا سرو ہوا تو وہی دیر سام تک جاری رہا حالانکہ دو پہار تک ادھکاری نہیں پہنچ سکے لیکن ویسے سگیوں نے اپنی الگ الگ رائے دی ہے ادھر گرامل اس طرح کی گھٹنا کو لے کر چنتت ہے اور اچمبت بھی ہیں گاؤں میں پانی بھر گیا ہے وہی کھیت پانی سے لبالک پھل ہو چکے ہیں اسے کوئی دیوی آبدہ بول رہا تو کوئی دیوی چمتکار بتا رہا ہے اس کو لے کر طرح طرح کی چرچائیں پورے دن گاؤں میں ہوتی رہی ربیوار کی صبح سے ہی کالی گھٹا چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح نو بجے سے باریس شروع ہو گئی بجلی کڑکنے لگی تیج آواز کے ساتھ صبح لگ بگ دس بچ کے پچیس منٹ پر آسمانی بجلی کازگن کے سورو بلاک چھیتر کے گاؤں دورائی کے راستے پر گری ہے یہاں گھٹا ہو گیا اور پانی کی دھار پھوٹ پڑی دیکھتے ہی دیکھتے جگ میں پیلا پیلا پانی تیج دھار کے ساتھ بہنے لگا اور سڑک تالاب میں تبدیل ہو گیا اسی بیچ بڑی سنکھیا میں گرامیڑ اکھٹا ہونے لگے ایک دوسرے کے بیچ چرچہ ہونے لگی یہاں گرامیڑ بہت اجمبید دکھائی دینے لگے اس بیچ لگو سی چائی سے جڑے بھی اسے سگیوں کا کہنا تھا کہ بگیان کی نظر میں یہ دھارتی پر پانی کی پرت کمجور ہونے سے ہوا ہے یہ پانی پیلا پہلے 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 یہ تو یہ بارس کا پانی ہے یا جمین سے نکلتا ہے کتنے بجے گری تھی